موسیقی پاکستان کو ورلڈ کپ میں رہنے کے لیے بھارت کے خلاف جیتنا ہوگا قومی ٹیم کے سابق کپتان وکار یونٹس نے کہا ہے کہ اسٹریلیا کے خلاف میچ میں شکست کے بعد بھارت کے خلاف مقابلے میں فتح کے لیے پاکستان کی ٹیم کو اپنا بہترین کھیل پیش کرنا ہوگا تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری اپس ریکویسٹ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو لائک کریں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی لازمی کریں پاکستان کو بودھکو اسٹریلیا کے خلاف ٹونٹن میں کھیلے گئے میچ میں اکتالیس رن سے شکست کا سامنا کرنا پڑا قومی ٹیم پوینٹس ٹیبل پر آٹھ میں نمبر پر موجود ہے اور سیمی فائنال میں رسائی کے لیے اب پاکستانی ٹیم کام و بیش ہر میچ میں کامیابی درکار ہیں بکار یونیس نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی سی کے لیے لکھے گئے کالم میں اپنا نکتہ نظر پیش کرتے ہوئے لکھائے کہ جب بھی پاکستان بھارت سے کھیلتا ہے تو وہ بہت بڑا میچ ہوتا ہے لیکن اتوار کو ہونے والا میچ وارڈ کپ میں دونوں ٹیموں کے درمیان کھلے گئے میچز کے مقابلے میں پاکستانی ٹیم کے لیے بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر پاکستان کو ٹورنمنٹ میں رہنا ہے تو انہیں اپنی اے پلاس پرفارمنس دے کر میچ جیتنا ہوگا یہ میچ دونوں ٹیموں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے جیسے عربوں کی تداد میں شیکین دیکھ رہے ہوتے ہیں وارڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کا بھارت کے خلاف ریکارڈ سب سے پتر ہے اور اسے عالمی کپ کے تمام چھے مقابلوں میں رپیٹی ریعیف کے ہاتھوں شکاست ہوئی لیکن وقار یونیس کا ماننا ہے کہ وہ میچز ماضی کا حصہ بن چکے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان کا ریکارڈ ملا جلا اور وہ سب طریق کا حصہ بن چکا ہے یہ ایک نیا میچ ہوگا سابق کپتان نے اسٹریلیا کے خلاف تیس رنز کے عوض پانچ وکٹر لینے والے محمد آمیر کی بولنگ کو سراتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں دوسرے انڈ سے سپورٹ نہیں مل رہی انہوں نے نئی گیند سے بھی اچھی کارکت کی اور اپنی تمام تار ورائٹی سے بولنگ کی انہوں نے کہا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آمیر ذہنی طور پر بہت مضبوط ہیں اور انہوں نے ثابت کیا کہ پرفارم آنی جانی پہ چیز ہے لیکن کلاس ہمیشہ رہتی ہے اس میں کوئی شک نہیں وہ ایک میچ وینر ہیں یاد رہ کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ورلڈ کپ کے گروپ اسٹریج کا میچ سولان جون کو منچسٹر کے اول ٹر فرڈ اسٹریڈیم میں کھلا جائے گا دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی لازمی قائم کیجئے گا ہم ملتے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ